حمد بررب محمد و درود برسید عالم صلی اللہ علیہ وسلم محترم اساتذہ اور پیارے طلبہ کو محبتوں بھرا اور دعاوں بھرا سلام کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں بیٹھ کر پڑھنے کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے انتہائی قابل تحسین ایپ آپ کو متعرف کروانے لگاؤں ڈسکریپشن میں دیا گئے لنک کو کلک کریں تو آپ کے سامنے پہلی کلاس سے لے کر بارویں کلاس تک کا فل سلیبس کلش اردو میڈیم کی ٹیکسٹ بوکس کوئز ویڈیوز پریکٹیکلز اور ڈاؤن لوڈ کی سہولت موجود ہے تو آئیے e-learn.pnjab.gov.pk کے لنک پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا اوپن ہوتا ہے لیجئے جناب ہمارے سامنے جو ویب سائٹ اوپن ہوئی ہے اس میں پہلے پہلی کلاس سے لے کر پانچویں کلاس تک کے لنک ہیں سکھ سیون ایٹ کلاس کے آئیکن نائن ٹین کلاس اور فرسٹ یر اور سیکنڈ یر تو ابھی چلتے ہیں ایٹ کلاس کے سبجیکٹس چیک کرتے ہیں کلاس ایٹ میں ہمارے پاس سبجیکٹس دیے گئے ہیں سائنس اور میتز اس میں سے ہم سیلیکٹ کریں گے سائنس کو سائنس کو سیلیکٹ کیا ہے اور اس کے چیپٹرز کی لسٹ ہمارے سامنے آ گئی ہے پہلا چیپٹر ہے ہیومن آرگن سیسٹم ویسے تو اس کے ٹوٹل ٹویل چیپٹر ہیں لیکن ابھی ہم کلک کریں گے فرس چیپٹر ہیومن آرگن سیسٹم کو کلک کیا اور یہ اس کے ٹاپکس آگئے ڈاؤنلوڈز کے ساتھ نروس سیسٹم ہے پہلا ٹاپک نروس سیسٹم کو کلک کریں گے تو یہ اس کی ہیڈنگ ہمارے سامنے آ جائیں گی اس میں سے پہلی ہیڈنگ کو کلک کیا تو آپ کے سامنے چار آپشن ہے ٹیکسٹ بوک ویڈیوز سیمولیشنز اور کوئیز ٹیکسٹ بوک اور وہ انگلیش میڈیم والی اور اردو میڈیم والی ہے ہم انگلیش میڈیم والی سیڈیکٹ کریں گے تو کچھ اس طرح سے پیج آپ کے سامنے آئیں گے پہلا پیج ہے نروس سیسٹم دوسرے پیج پہ نیورانز کے بارے میں ساخت بتائی گیا ہے ان کا سٹرکچر کے بعد ٹائپس آف نیورانز ہیں پھر اس کی فنکشننگ ہے اسی طرح سے آگے سینٹرل نروس سسٹم اینڈ سوان واپس آتے ہیں سبجیکس کی طرف اور میتھ کو کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ میتھ کے ٹاپک آگئے ان میں سے آپریشنز آن سیٹس پہلا ٹاپک ہے اس کو کلک کیا یہ دیکھی آپ اردو اور انگلیش میں اس چپٹر کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں ہیڈنگ ہمارے سامنے ہیں سیٹس کی ہیڈنگ کو سیلیکٹ کریں گے تو پھر ہمارے پاس وہی آپشن آئے گے کہ ٹیکسٹ بوک یا کوئیز ٹیکسٹ بوک کو ہم نے سیلیکٹ کیا تو اس طرح کے پیج ہمارے سامنے آئے گے پوری کتاب آپ کے پاس ہے لیکن واپس چلتے ہیں کوئیز کی طرف کوئیز کو بھی چیک کر لیتے ہیں اس میں کیا ہے یہ دوسرا کوئیز ہم نے سیلیکٹ کیا اس میں یہ آپشنز ہیں ان کو آپ نے ٹیک کر کے چیک بھی کرنا ہے اور نیکسٹ کوئیز پہ بھی آپ جا سکتے ہیں سیلف سٹڈی کا بہت اچھا سسٹم ہے اب آتے ہیں نائنٹھ کلاس کی طرف اور نائنٹھ کلاس میں سے ہم سیلیکٹ کرتے ہیں سبجیکٹس سائنس سبجیکٹس سارے موجود ہیں اس میں اور ایون دیکھئے نیچے پریکٹیکلز بھی دیئے گئے ہوئے ہیں تو نائنٹھ میں سے بائیو کو سیلیکٹ کرتے ہیں بائیو کے سبجیکٹ پر کلک کیا اس کے چیپٹرز ہمارے سامنے آگئے اس میں سے پہلا چیپٹر انٹرڈکشن ٹو بیالوجی اب دیکھئے اس میں کیا کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ اردو انگلیش میں سہولت موجود ہے یہ پہلی ایڈنگ میں ٹیکسٹ بوک ہے ویڈیوز ہیں اور کوئیز ہے ٹیکسٹ بوک انگلیش والی لیتے ہیں اسی طرح سے بوک آ جائے گی اس کے دلچسپ طریقے سے رنگین تصاویر کے ساتھ سمجھایا گیا ہے پوری بوک آپ پڑھ سکتے ہیں آگے چیک کر لیتے ہیں اس کے کوئیز کو کوئیز کو کلک کریں گے تو سم ٹائم اس طرح کی سکرین آتی ہے پریشان نہ ہو نیٹور چیک کریں یا ریفریش کریں اس کو ہم نے ریفریش کیا ہے تو لیجیے جناب یہ کوئیز آپ کے سامنے آ گیا اس کو ٹیک کرتے جائیں چیک کرتے جائیں آگے بڑھتے جائیں خوبصورت تصویریں بھی ساتھ میں دیکھتے جائیں یا پھر واپس آتے ہیں ویڈیوز پر ویڈیوز کو کلک کریں گے تو ہمارے پاس ہر ایک ٹاپک پر اردو میں بھی ویڈیو ہے اور انگلیش میں بھی ویڈیو ہے تو پہلے ہم انگلیش والی ویڈیو کو کلک کر کے چیک کریں گے دیکھتے ہیں کہ انگلیش میں ہمیں بائیو کی اس طرح سے سمجھائی گئی ہے لیجیے جناب یہ انگلیش کی بائیو سپاری ہے بائیو کے لیکچرز اردو میں کیسے ہیں کہ انہاں اس کو بھی چیک کر لیا جائے تو آئیے اب اس کو کلک کرتے ہیں اور سنتے ہیں آج ہم بات کریں گے انٹرڈکشن ٹو بائیو جی کے بارے میں ٹھیک ہے جی اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بائیو جی جو ہے ہمارے پاس کیا ہے یہ سائنس کی ایک پرانچ ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں کس چیز کو لائف کو سو بائیو جی کا جو ورڈ ہے یہ لفظ بائیو جی جو ہے یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے بائیو جی کسے کہتے ہیں بائیو کہتے ہیں لائف کو زندگی کو ٹھیک ہے جی اور لوجی کا مطلب کیا ہے لوجی کا مطلب ہے سٹڈی آف یا تارٹ یا ریزن ٹھیک ہے جی پڑھنا یا کسی چیز کے بارے میں سوچنا یا کسی چیز کے بارے میں بحث کرنا جو ہے ہمارے پاس وہ کیا ہوتی ہے that is لوجی سو بائیو جی ہمارے پاس کیا ہے جی بائیو جی ہمارے پاس سائنس کی وہ فیلڈ ہے ٹھیک ہے جی جس میں ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی لیونگ ارگنزم کو کیا کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں گھر میں رہیے عبادت کیجئے سٹڈی کیجئے اور محفوظ رہیے اور ہمیں اجازت دیجئے پاکستان زندہ بہت سٹڈی کیجئے